اسلام علیکم دوستو میں ہوں منیب اردو گیمنگ والا سے اور آج میں آگیا ہوں اپنے اگلے مائنکرافٹ گلڈ کے ساتھ تو آج ہمیں خوبصورت سا گارڈن بنائیں گے جو کہ بہت سمپل ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگس لے لیں ڈرٹ کے اور اس کے اردگرد ہم سٹیرز لگائیں گے اپنے گارڈن کی بانڈریوں بنانے کے لیے ہم سٹیرز کا استعمال کریں گے آپ نے کوئی بھی کونہ اس کا خالی نہیں چھوڑنا ہر طرف آپ نے کور کرنا ہے تو یہ ہم نے چاروں طرف سٹیرز لگا دی ہیں اب ہم اس کے اوپر سلیپز لگائیں گے اور اب ہم رینڈم لی اس میں مٹی لگائیں گے کچھ اگوں پر مٹی لگائیں گے اور کچھ اگوں پر گہرا رہنے دیں گے اپنے گارڈن کو جہاں بڑے پوتے لگائیں گے اور جہاں مٹی لگائیں گے وہاں چھوٹے پوتے لگائیں گے آپ نے سمپل ڈرٹ لے کے مٹی لگا دیں گے پہلے ہر جگہ پہ پھر جہاں جہاں ہم نے بڑے پوتے لگانے ہوگے وہاں ہم جگہ چھوڑ دیں گے کیونکہ گارڈن کبھی بھی لیول پہ نہیں ہوتا تو اس لئے اپنے سارے پوتے ایک لیول پہ نہیں ہوتے تو اس لئے ہم کچھ کہیں گئیں جگہ چھوڑ دیں تاکہ بڑے پوتے چھوٹوں کو چھپا نہ دیں تو یہ جو خالی جگہ ہم نے چھوڑی یہاں پر ہم گلاب کا پوتا لگائیں گے یہ ہم نے فرن لگا دی اور یہاں ہم گلاب کا پوتا لگائیں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ لگا ہوا تو یہاں بھی ہمیں گلاب لگا دیتے ہیں یہاں پھر ہم گلاب کا استعمال کریں گے یہاں ہم چھوٹے پھول لگائیں گے خوبصورتی کے لئے تو یہ گارڈن کا ایک اوپر سے ویو ہم لے لیتے ہیں ابھی کافی کام باقی ہے اس میں ابھی ہمارا گارڈن تھوڑا نام کا مل لگ رہا ہے یہاں سائٹوں پر بھی ہم سلیپس توڑ کے کچھ پھول لگا دیں گے یہاں ہم ڈینڈیلین لگا دیتے ہیں بلکہ لیلی لگا دیا ہے میں نے وہاں پر تو اب بھی ہمارے گارڈن میں تھوڑی سی کمی ہے تو اب ہم یہ لیلز لگائیں گے مختلف پاتھوں کے یہاں پر کو کمیめ بھی کятиز چکتا تو ابھی کچھ پردارے چکتا تو ابھی تم سے ب relations دول مص یہاں ہمیں مزید پھول لگانے چاہیے گلاب کے تو یہ تھوڑے سے ہمیں کم اونچے لگ رہے ہیں تو ہم اس کو تین بلوک سک لے کر جائیں گے اپنے لیوز کو اور ہم اس کونے میں بھی لیوز لگا دیں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ہمارے گارڈن میں اور اس طرف بھی ہم لیوز لگا دیں گے تو یہ ہمارا گارڈن مکمل ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت گارڈن بنے تو یہ تھا ہمارا آج کا سمپل سا گارڈن تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں